بریک کے بعد آپ کو دوبارہ اپنے پروگرام میں خوش آمدیت کہتے ہیں سورہ الحجرات کی تفسیر کو بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے بریک سے پہلے ہمارے گفتگو اس مقام پر تھی کہ مومن ایک مومن دوسرے مومن کا سہارا ہے بھائی ہے لہٰذا آپس میں اتفاق کے ساتھ ایکے کے ساتھ زندگی کو بسر کرنا چاہیے اور اگر کوئی خطہ سرزد ہو جائے کسی ایک سے تو دوسرے کو بڑے پن کا اظہار کرتے ہوئے پوسط قلبی کا اظہار کرتے ہوئے خوشنودی رب کو مقدم رکھتے ہوئے اس کو معاف کر دینا چاہیے اس کو درگزر کر دینا چاہیے اور اس کی بے شمار مثالیں ہمیں کلام الہی میں ملتی ہیں سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ گیارہ سروشن ستارے ان کے آگے سربہ سجود ہیں اور روایتیں بتاتی ہیں کہ اسی رات حضرت یوسف کی خالہ نے بھی خواب میں دیکھا کہ حضرت یوسف کے ارد گرد گیارہ خونخار بھیڑیے ہیں جو ان کے جسم کو پارا پارا کر رہے ہیں ایک ہی وقت میں دو خواب حضرت یوسف کے متعلق جب تفسیر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں تو ہوتا ہے کہ ان دونوں خوابوں کو تعبیر ملی اور جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ حضرت یوسف کے گیارہ بھائی کہ جو جلن اور حسد کی وجہ سے آپ یہ بھی دیکھیں کہ ہمیشہ فتنہ و فساد کی جو جڑ ہے وہ کینہ جلن اور حسد ہے جلن اور حسد کی وجہ سے آپ کے بھائیوں نے دھوکے سے آپ کو ایک سہرہ میں لے جا کر پہلے آپ کے جسم کو زخمی کیا اور پھر آپ کو ایک کوئے میں دھکیل دیا تو جو حضرت یوسف کی خالہ نے خواب دیکھا تھا اس کی اس طریقے سے تعبیر سامنے نظر آئی حالکہ نبی کی اولاد تھے ایک گیارہ کے گیارہ بھائی مگر گناہ کی وجہ سے گناہ کرنے کی وجہ سے ان کی اصل صورت حضرت یوسف کی خالہ کو خواب میں نظر آئی مثل خون خار بھیڑیے کی یہی وجہ ہے ناظرین کہ ہم جو گناہ کرتے ہیں تو یوں تو بظاہر ہماری انسانی شکل ہے مگر جو حقیقی شکل ہے وہ ہمارے آمال اور کردار پر ڈیپینڈ کرتی ہے جیسا ہمارا آمال اور جیسا ہمارا کردار ہوگا ویسی ہی شکل ہماری ہوگی مگر اللہ سبحانہ وتعالی چونکہ ستار ہے لہذا وہ ہمارے عیبوں پر پردہ رکھتا ہے اور وہ غلیظ اور گناہ سے پر حیعت جو ہے اس کو دنیا کے سامنے پوشیدہ رکھتا ہے یہ اس کا کرم ہے یہ اس کا فضل ہے ورنہ حقیقت میں ہر انسان اپنے عمل کے اعتبار سے اس کی حیعت اور اس کی شکل ہوگی اور روز محشر ایسے ہی ہوگا کہ ایسے ہی بد کردار لوگ ایسے ہی خونخار بھیڑیوں کی صورت میں جس نے جو گناہ کیا ہوگا اسی اعتبار سے اس کی مسخ شدہ شکل موجود ہوگی تو یہاں پر مثل بھیڑیوں کے حضرت یوسف کے گیانہ بھائی خواب میں نظر آتے ہیں مگر جب حضرت یوسف خواب دیکھتے ہیں تو ان کو گیارہ ستارے نظر آتے ہیں روشن چمکتے ہوئے ستارے جو ان کے آگے سربسجود ہے یہ بھی تعبیر میں وہی بھائی ہیں مگر کیوں فرق ہے ایک جنگہ بھیڑیے کی صورت ہے دوسری جنگہ روشن تاروں کی صورت میں نظر آ رہے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب انہوں نے گناہ کیا ظلم کیا ایک مظلوم پر اور ان کے اندر حسد اور جلند کی وجہ سے کھینا پیدا ہوا اور ان کے اس گناہ کی وجہ سے ان کی شکل مثل خونخار بھیڑیوں جیسی ہو گئی مگر جب عرصہ گزر جانے کے بعد ان کی دوبارہ ملاقات ہوئی حضرت یوسف علیہ السلام سے تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ندامت ہوئی شرمندگی ہوئی لہذا صدق دل سے انہوں نے اپنے بھائی سے معافی طلب کی اور جس کے لیے سورہ یوسف میں حضرت یوسف کے یہ کلمہ کہ آج تم پر کوئی الزام نہیں ہے خدا تمہیں معاف فرمائے اور انہوں نے یہ جملہ کہہ کر اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا اور جیسے ہی انہوں نے اپنے بھائیوں کو معاف کیا ان کے گیارہ کے گیارہ بھائی ان کے آگے سربہ سجود ہو گئے لہٰذا جب معافی طلب کر لی تو اللہ نے انہیں کو گیارہ روشن ستارے بنا دیا آپ دیکھئے کہ اللہ کتنا رحیم اور کریم ہے ہماری بدعملی کی وجہ سے ہم اپنے آپ کو پستی میں دھکیل دیتے ہیں مگر جب ہم ریالائز کرتے ہیں کہ ہم سے خطا ہوئی ہم سے غلطی ہوئی تو پھر وہی رب العزت جو ہمیں پستی میں گرا ہوا دیکھتا ہے ہم کو پھر رفت عطا کرتا ہے پھر ہم کو کمال عطا کرتا ہے پھر اپنی رحمت کے ذریعے سے ہمارے مرتبے اور مقام کو بلند کر دیتا ہے تو جو معافی مانگ رہا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اس کا کیا مرتبہ اور جو معاف کر رہا ہے اس کا وسط قلبی کا اندازہ لگائیے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ کتنا عظیم انسان ہوگا جو کسی کی خطاؤں کو درگزر کر دے معاف کر دے سورہ الہجرات آسان لفظوں میں ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے تم اپنی فکر کو بدل سکتے ہو کس طریقے سے اپنی طریقہ زندگی کو بہتر بنا سکتے ہو ظاہر ہے ایک معاشرے میں جب ہم رہیں گے تو ایک دوسرے سے کشیدگیاں ہوں گی ناراضگیاں ہوں گی ناراحت ہوں گے مگر اس کا سلوشن ہے یہ نہیں ہے کہ اس ناراضگی کو ہم پال رہے ہیں صدیوں گزر رہے ہیں اور ہم ایک دوسرے سے ناراض ہیں حالکہ روایتوں میں ہمیں ملتا ہے تین دن سے زیادہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن سے اگر کوئی انسان دوسرے انسان سے تین دن سے زیادہ تک ناراض رہے تو اللہ اس کی عبادتوں کو قبول نہیں کرتا ہے دین حق سے خارج ہو جاتا ہے اور ہم لوگ بالکل ریالائز نہیں کرتے ہیں یہ کتنی کہنے کو معامولی باتیں ہیں مگر کتنی اہم ہیں اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ہماری تمام ریاضتیں زائل ہو جاتی ہیں اگر ہم کسی سے ناراض ہو اور قسم کھال یہ کہ نہیں اس کو تو معاف کرنا ہی نہیں ہے یہ فکر ہمارے اندر پروان چڑھ گئی ہے کہ اس کی خطہ قابل معافی نہیں ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر ہمیں فوراً یہ سوچنا چاہئے اپنے گریبان میں سوچنا چاہئے جو ہم خطائیں کرتے ناراضگی سے بہت زیادہ ہیں کسرس سے ہیں شب و روز ہم اپنے رب کی ناراضگی کو لیتے ہیں شب و روز ہم اپنے رب کی ناراہتی کا سبب بنتے ہیں کیا ہمیں زیب دیتا ہے کہ امید رکھیں اس رحمان و رحیم سے کہ وہ ہمیں ماف کر دے جبکہ ہمارے اندر یہ صفت موجود نہیں ہے تو اس کی طرف ہمیں متوجہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی مسنڈسٹینڈنگ ہو جائے کوئی ناراضگی ہو جائے کوئی رنجش ہو جائے تو بڑا دل کر کے پہل جو کرتا ہے اس کی نگاہ قدرت میں جو مرتبہ اور مقام ہے ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس کو اللہ سالحین میں شمار کرتا ہے صادقین میں شمار کرتا ہے اور جب اس میں شمار کرتا ہے تو سوچئے تو پھر کس گروہ میں ہمارا شمار ہوتا ہے کن کی صوبت ہمیں نصیب ہوتی ہے انبیاء کی صوبت نصیب ہوتی جو صالحین ہیں جو صادقین ہیں عیمہ علیہ السلام کی صوبت نصیب ہوتی ہے اور ہماری بدنصیبی دیکھئے کہ ہم ان کی صوبت سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اپنی چھوٹی سی انا کے لیے ہمارے دل میں وہ تنگ نظری پیدا ہو جاتی ہے